بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کو جلال دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ سبھی اپنے چینل نئے جوپس ان پاکستان میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے پاکستان آرمی کی مجاہد ریجمنٹ کے اوپر پاکستان آرمی مجاہد ریجمنٹ میں شمولیت کے مواقع مجاہد ریجمنٹ سولجر جنرل ڈیوری کلرک ڈرائیور کوکیونٹ اور سینٹری ورکر کی برتی کے لیے درخواستے طلب کر دیئے پاکستان کشمیر اور گلکت بلتستان کے شہریوں سے درخواستے طلب کی دیئے ہیں سپاہی کلرک ڈرائیور باورز جی اور سینٹری ورکر کے لیے ایلیت کی شرائط و ثوابت ایک دوسرے سے مختلف ہے مجموعی طور پر پرائمری میڈل میٹرک اور انٹرمیڈیئر کے حامل درخواستے اندکان اس برتی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں دلچسپی رکھنے والے افراد جو تعلیمی مایار پر عمل پیرا ہے اور درخواست دینا چاہتے ہیں انہیں درخواستے جمع کرانے یا برتی مرکز میں حاضر ہونے سے پہلے جسمانی تقاضی کا جہزہ لینا چاہیے صرف اہل درخواست دے اندکان جو قابلیت اور جسمانی ضروریات کو پوری طرح سے پورا کرتے ہیں مجاہد رجمند کی اس برتی کے لیے درخواست دینے کے لیے حاضر ہوں اپلائے کیسے کریں سپاہی جیڑی، سینٹری ورکر اور کک یونٹ کی برتی کے لیے درخواست دینے کے خواہش مند امید وارم کو مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ برہراس برتی سیلیکشن سینٹر میں حاضر ہونا چاہیے درخواست دیندکان برتی کے شریول، برتی مرکز اور ٹائم ٹیبل کے بارے میں تفصیلات اشتہار سے حاصل کر سکتے ہیں درخواست دیندکان اشتہار میں ترج تمام ضروری دستاویزات ساتھ لیں یہ برتی نوشیرہ، مزفر آباد، گلگت ملتان، ممبر اور راول پینڈی میں تستیاب برتی اور انتخابی مراکز میں کی جائے گی جونئر کلرک اور راولز کی برتی کے لیے امید وارم کو اپنی درخواست دے مطلوبہ دستاویزات، ڈمیزیل، راولنگ لائسنس، سین ایسی کے تصدیق شدہ گابیاں تعلیم سٹیفیکیٹ، ڈپلومہ لائسنس، مجاہد ریجمنٹ سینٹر ممبر میں جمع کرانا ہوں گی نامکمل معلومات وائلی درخواستیں مسترد کر دی جائیں گی پاکستان نارمی مجاہد رجمنٹ میں اہلیت کامایار سپاہی جنرل جوڑی، تعلیمی قابلیت میٹرک یا سیو پر عمر کی حد سترہ سال سے تائس سال، قد پانچ فٹ شیں انچ شہدہ کلوائی کین کے لیے عمر کی حد میں ایک سال اور قد میں پانچ فٹ چار انچ رکھا گیا ہے کک یونٹ، تعلیمی قابلیت میڈل یا میٹرک، عمر کی حد سترہ سال سے چوبیس سال، قد پانچ فٹ تین ایج یا اس سے زیادہ چلے گا سینٹری ورگر، تعلیمی قابلیت پرائمری، عمر کی حد سترہ سال سے تیس سال، قد پانچ فٹ تین ایج یا اس سے زیادہ چلے گا بردی پروگرام سپائی جنرل ڈیوڈی، اب ان کی بردی کتن جگہوں پر رہوں گی وہ آپ کو دکھاتے ہیں نوشیرہ، مصفر آباد، ملتان اور گلگت میں 13 جون سے لے کر 15 جون 2022 تک ان کے ٹیسٹ لیے جائے ہیں اور ان کے سینٹر ہے نوشیرہ میں آرمی سپلائی سینٹر، مصفر آباد میں نیلم سٹیڈیوم، ملتان میں شفقت سپورٹ سینٹر کامپلیکس، گلگت میں اے ایس آرسی لالک جان سٹیڈیوم بھمبر اور رالپینڈی میں 20 سے 23 جون 2022 کو ٹیسٹ لیے جائیں گے بھمبر میں مجاہد ریجمنٹ سینٹر اور رالپینڈی میں پاسمان گراؤنڈ میں ٹیسٹ لیے جائے گا بھرتی پروگرام دیگر ٹریڈ جس میں کوک اور سینٹری برکس شامل ہے نوشیرہ، مظفر آباد، ملتان، گلگت ان کے ٹیسٹ 16 جون 2022 ہوں گے جبکہ بھمبر اور رالپینڈی کے ٹیسٹ 23 جون 2022 کو لیے جائیں گے ان کے کن کن سینٹر میں ٹیسٹ ہوں گے وہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں ضروری کاغذات اصل حصنات بما ایک عدد فوٹوکابی تصدیق شدہ اپنا کمپیوٹر ہے کومیشن آگتی کارڈ اور تصدیق شدہ فوٹوکابی والد کے کمپیوٹرائز کومیشن آگتی کارڈ اور تصدیق شدہ فوٹوکابی ڈومیس اہل اور باشندر ریاست سیٹیفکیٹ حضرت کشمیر والوں کے لیے تصدیق شدہ فوٹوکابی ہونا چاہیے چار عدد پاسپورٹ سے ایک تصویر تمام اصنات اور تستاویزات کی فوٹوکابیاں آلاف سران سے تصدیق شدہ ہو نوٹ شہدہ کے بھائی یا بچے کی صورت میں شہدہ کے کاغذات اور ڈیتھ سیٹیفکیٹ مطلقہ بوٹ سے تصدیق شدہ فوٹوکابیاں ساتھ لے کر آئیں ریٹائر فوجی حضرات کے بچے اپنے والد کی ڈسچارج بک کی فوٹوکابی سولجر بوٹ سے تصدیق شدہ کروائیں اور حاضر سرویس پاک آرمی یا مجاہد ریجمنٹ حضرات کے بچے اپنے والد کی مطلقہ یونٹ سے آتھارٹری لیٹر ساتھ لے کر آئیں پاکستان آرمی مجاہد ریجمنٹ میں اہلیت کا مایار جس میں کلرک کی بات اب کریں گے تعلیم قابلیت فا یا فسی یا میٹرک اور بی اے میں بی گریڈ لازمی عمر کی حد 18 سال سے 23 سال فا فسی والوں کے لیے 18 سال سے 24 سال بی اے یا اس سے زیادہ تعلیم والوں کے لیے کم از کم قد 5 فٹ 3 انچ شردہ کے لیوائکین کے لیے عمر کی حد میں ایک سال کی ریائیت دی گئی ہے ہوگے تو اب ہم بات کرتے ہیں ڈرائیورز کی اوپر کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لیسنس اہل ہوں گے جن کے پاس کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لیسنس ہے اور جو کہ 20 اگرز 2022 سے پہلے جاری کیا گیا ہوں تعلیمی قابلیت میٹر کے حد سے زیادہ عمر کی حد 18 سال سے 26 سال تک قد 5 فٹ 6 انچ اور 5 فٹ 4 انچ شردہ کے لیوائکین کے لیے رکھا گیا ہے ضروری کاغذات اصل حصنات بما ایک عدد فوٹوکاپی تصدیق شدہ اپنا کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ اور تصدیق شدہ فوٹوکاپی والد کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ اور تصدیق شدہ فوٹوکاپی دومیسائل اور باشندہ ریاست سیڈیفکیر آزاد کشمیر والوں کے لیے تصدیق شدہ فوٹوکاپی چار عدد پاسپورٹ سائز تصاویر تمام حصنات اور دستاویزات کی فوٹوکاپیاں فوٹوکاپیاں آلاف سران سے تصدیق شدہ ہو اس کے علاوہ بندرزہ زیر کا آزاد کی تصدیق شدہ فوٹوکاپیاں سی وی کے ہمراہ بما جوابی لفاوہ جس پر واپسی کا مکمل پتہ اور فون نمبر درجو دس جون دوہزار بائیس سے پہلے مجاہد ریجمنٹ سینٹر بمبر آزاد کشمیر میں وزریہ ڈاگ ٹی سی ایس یا یو ایم ایس محصول ہونا لازمی ہے تمام تعلیمی اصنات بشمول ڈپنومہ سٹیفیکیٹ تصدیق شدہ فوٹوکاپیاں کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لیسنس کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی ساتھ ہونی شایئے نوٹ شدہ کے بھائی یا بچی کی صورت میں شدہ دکاؤزات اور ڈیل سٹیفیکیٹ متعلقہ بورٹ سے تصدیق شدہ فوٹوکاپیاں ساتھ لے کر آئیں ریٹائرڈ فوجی حضرات کے بچے اپنے والد کی ڈسچارج بک کے فوٹوکاپی سولجر بورٹ سے تصدیق شدہ کروائیں اور حاضر سروس باکارمی یا مجاہد ریجمن حضرات کے بچے اپنے والد کی متعلقہ یونٹ سے اٹھارٹی لیٹر ساتھ لے کر آئیں نوٹ نام کمل اور دیر سے محصول ہونے والی ترخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا صرف میریٹ پر آنے والے امید وارکوں ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے مدد ملی ہو تو بڑھائے کرام چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کو ساتھ دینے کا شکریہ تو لونگ لی پاکستان نہ خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ